موسیقی موسیقی شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین آمین بجاہی سید المرسلین لائی کے مبارک بات ہیں آپ سبھی حضرات کے ہمارے معظم مکرم عرباب علم و فن علمائی اہل سنت کے نایاب کفتگو و شائری سننے کی غرض و غائت سے ہے ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور ان کی نورانی چہروں کی زیارت سے اپنے قلوب و ازہان کو آپ منبر فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالی آپ سبوں کی حاضری کو قبول عطا فرمائے نعمتیں باتتا جسمت و زشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے فر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا دروشری پڑھی اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیئنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ سلاتم و سلامن علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ و سلام الحمدللہ مجمع بہت اچھا ہے آپ لوگوں کی سماعت بھی بہت اچھی ہے ہاں یہاں ایسی سماتیں دیکھنے کے بعد دل تو باغ باغ زبردستی ہوئیے جاتا ہے ہاں اتنے بڑے بڑے علمائے ہل سنت تشریف رکھتے ہیں اور آپ لوگائی سے گم سم بیٹھے ہوئے ہیں لگتا ہے کہ یہ پرگرام پہلی مرتبہ یہ علمائے اکرام کرنے کے لئے آئے ہیں اور پہلی مرتبہ ہم لوگ سننے کے لئے ہیں ایک ماحول بنائیے میرے بعد بہت بڑی بڑی خطابت آپ حضرات کو سمات کرنی ہے بہت بڑے شاعر جن کو نام نامی اسمہ گرامی آج اس دنیا کے اکثر و بیشتر حصے میں مشہور و معروف ہے حضرت اللہ مالحاج مبارک حسین مبارک اور یہ دیکھیں آپ کے محلے کے حضرت علامہ مولانا سلطان صاحب منظر برکاتی صاحب نقیو اہل سنت مارے عبد الرحمان جامی صاحب بہت سارے علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں کن کا نام لوں کن کا نہ لوں سب الحمدللہ ہم سے اچھے ہیں بہتر ہے سات منٹ کا سمیں ملا ہوا ہے اس سات منٹ میں آپ سبوں کو میں سوچتا ہوں کہ کوئی لوگ خاموش نہ رہے بات اچھی لگے ابھی دیکھیں ایک چشا آئے تھے بہت اچھی بات وہ بول کے گئے کہ کوئی گفتگو ہو کوئی بیان ہو جس میں جائز اور ناجائز کو ہم سمجھیں کتنی اچھی بات ہے یہ سوچ تو سب کے اندر ہونی چاہیے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے آرے بولیوں ہاں تاہیے ایسے ہاں 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 کیا کر رہے ہیں صاحب بولیے ٹھیک تھاک ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی لوگڈون لگا ہوا ابھی ابھی لوگڈون لگا ہوا اور سب چیز میں تو لوگڈون لگا تھا کھیت میں کھلیاں میں مکان میں دوکان میں ہر جگہ اور موہ میں نہیں لگا لگیا ہاں ایک جگہ پہ بول دیئے بولا مولانا صاحب موہ میں ہم تو بڑکنگ لگا لے کیا بولتے ہو اس کو ارے زور سے بولو نا سب لوگ لگا رہے تھے اکثر بیشتر لوگ لگا رہے تھے نا ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا بہت پڑے لکھے تھے سائشدہ تھے حضرت میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیوں لگائے ہو جب آپ دیا مولانا صاحب آپ کو پتا نہیں ہے اس کو لگانے سے فائدہ ہم بولے کیا فائدہ بولے بیماری چلی ہوگی وائرس فائلی ہوگی ہے اگر اس کو نہیں لگائیے گا تو یہ بیماری اثر کر جا گیا ہم بولے پورا جسم کھالی ہے کھالی دوکھام لگایا کی ہوگا رہی موہ میں صرف لگانے سے کیا یہ بیماری بھاگ جائے گی بولا ہاں سنیے سائشدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بیماری تین جگہوں پہ زیادہ اٹھے کرتی ہے اثر کرتی ہے میں نے کہا وہ تین جگہیں کون کونسی ہے انہوں نے کہا ہاتھ کے ایک حصہ یہ ہاتھے لی اس ہاتھے لی پہ یہ بیماری اثر کرتی ہے مہ میں یہ بیماری اثر کرتی ہے اور ناک میں یہ بیماری اثر کرتی ہے ہم بولے اگر یہ بیماری چلیے تو موہ میں آپ تو ناک موہ کو دھکیے لیے تھا ہاتھ موجا کہے چھوڑ دیے اس کو پانی ہے دستانہ پانے رہی ہے یہ بیماری اس پر نہیں لگے گی بولا اس کے لیے اوپائی نکالا گیا کون سا اوپائی ہے بولا کہ صوبہ شام دو پہر جب موقع ملے دن بھر میں پانچ مرتبہ سات مرتبہ دس مرتبہ دونوں ہتھیلی کو دھوتے رہو اگر یہ بیماری ہتھیلی پہ چھو جائے تو تمہارے دھونے سے یہ بیماری دور ہو جائے گی میرے دماغ میں آیا میں نے کہا پروفیسر صاحب آج آپ کے سائزتہ اور ڈاکٹر پڑھے لکھے کہتے ہیں کہ اگر ہتھیلی پہ آگر بیماری چھو جائے تو دھونے سے بیماری دور ہو جائے گی یہ تو دوہزار بیس کے پروفیسر کا کہنا ہے دوہزار بیس میں پڑھے لکھے ڈاکٹروں کا کہنا ہے لیکن قربان جاؤ میرے پیغمبر پر میرے نبی نے تو چودہ سو سال پہلے اعلان کر دیا کہ اگر تم ہتھیلی کو دھو گے تو تمہاری بیماری دور ہو پوچھا کئی سے تیرے پیغمبر نے کیا کہا میں نے کہا میرے پیغمبر کا فرمانے عالی شان ہوا چودہ سو سال پہلے مکہ میں مدینے میں میرے آقا نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں اعلان ہے فرمان ہے نبی نے اپنی زبان سے اعلان کیا ہے قرآن کے اللہ کا ارشادات کو فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے سمجھے جواب دیا کہ نے مجھے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا میں نے کہا یہ قرآن ہے عربی الفاظ ہیں اسے آپ سنئے اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ترجمہ نہیں کر کے اسے سمجھایا میرے نبی نے اعلان کیا کہ اللہ فرماتا ہے اِذَا کُمْ تُمِلَ السَّلَا یہ میرے امتیوں جب نماز پڑھنے کا تم میرے آدھا کرو دل میں ٹھان لو کو ہمیں نماز پڑھنی ہے فاغ سلو اجو حکم تو اپنے چہرے کو دھو بھائی دیا کمیل المرافی دونوں ہاتھ کو کہنیوں سبیتھو وامزہو بے راؤسے کم اور سر کا مسہ کرو وارجول اکمیل کابیٹ اور دونوں پاؤں کو ٹکھنوں تک دھو بھائی نے کہا اس کا نام کیا ہے وزو اس کا نام کیا ہے ارے آپ لوگ وزو کرتے ہیں ارے کرتے ہیں کی نہیں کھالی جمعہ جمعہ کو آہ 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 پانچوں وقت ہم وزو کرتے ہیں اب یہ بتائیے قرآن میں کیا ہے کہ وزو کر کے نماز پڑھو وزو کیسے کرنا رب فرماتا فاغ سلو اجو حکم پہلے تم چہرے کو دھو دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھو سر کا مسہ کرو پاؤں دھو ایسی وزو کرتے ہیں نا ارے زور سے بڑے ایسی کرتے ہیں نا کھولی نہیں کرتے ہیں تو کرے ایسی کرتے ہیں ناک میں پانی نہیں چڑھاتے ہیں چڑھاتے ہیں نا چہر پانچ لوٹا ارے ناک ہے کی ٹنکی چہر پانچ لوٹا بھولا ناک میں پانی چڑھاتے ہیں بھائی نے ان سے کہا وزو میں چار فرض ہے رب فرماتا یہ چاروں کام کرلو تو نماز پڑھلو لیکن قربان جاؤ عالم غیب میرے مصطفیٰ پر جو میرے نبی غیب تھا ہے پیغمبر نے فرما دیا نبی جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا چاہے دوہزار پیس ہو چاہے دوہزار اونیس ہو چاہے دوہزار اکیس ہو نبی جانتے تھے ایک وقت آئے گا جس میں دنیا کہے گی ہتھیلی کو دھو میرے نبی نے کہا ہے تو قرآن میں حکم ہے چہرہ دھو لیکن میرے امتیوں جب تم تھجر کا وضو کرو تو دونوں ہاتھ کو گٹو تک تین مرتبہ پہلے دھو لینا زہر کا وضو کرنے کے لیے جاؤ تو وضو کرنے سے پہلے وضو کے در وضو کے دوران اس سے پہلے تم دونوں ہاتھ کہنی ہو گٹو تک دھو لینا اثر کا وضو ہو تو گٹو تک تین مرتبہ ہاتھ دھو لینا مغرب ہو عیشاء کا وضو ہو تین تین مرتبہ گٹو تک ہاتھ دھو لینا اگر ہم ہاتھ پانچ وقت کی نماز میں تین تین مرتبہ ہر وقت کی نماز میں ہتھیلی کو دھوتے ہیں تو پندرہ مرتبہ ہوتا ہے اگر آج کے سائس کا ہوتھیلی دھونے کہتے ہیں کہ تو کون سا کمال ہے اورے چو دو سا سال تو پہلے میرے پیغمبر تو فرما دیا میں نے کہا اچھا یہ بتائیے یہ بیماری موں میں گشتی بولا ہاں ہمارے ناک میں بھی بولا ہاں بولا تو اس کو لگانے سے بولا اثر نہیں کرے کہ بیماری اندر نہیں جائے گی بولا کب تک بولا ہر وقت بولا کب تک لگائے رکھے گا بولا ہر وقت لگائے رکھے گے بولا تم کھانا ہونا کھای گا ناکھا مریہ گا رہا کھانا کیوں نہیں اس بقی کھولے گا بولا ہاں کھولنا پڑے گا بولا تو کون بیماری ہے رہے جو کھانے وہ ایک وقت میں تم کو چھٹی دے دیتی ہے کہ ابھی ہم نہیں دھو Wohnung ابھی ہم نہیں اٹھے کریں گے تم ابھی کھاؤ کوئی بیمار بولا ہاں اگر اس وقت وہ بیماری اندر چلی جائے تو یہ حلق میں پہنچ جاتی ہے پھر بولا تین چار دن یہاں گھومتی ہے بولا ارے باپ رے یہ کلکتہ کا سیٹی ہے کہ رے کی بومبائی کی مارکیٹ ہے تین چار دن وہاں وہ گھومتی ہے بولا پھر بولا اگر اس کے درمیان میں علاج نہ کرا جائے تو وہ بیماری گودام میں چلی جائے گی اور چودہ سے اٹھاس دن میں گودام میں جانے کے بعد اگر اس کے درمیان میں چلی جائے گا کوئی علاج نہیں ہے بولا ایسا یہ بتائیے یہ بیماری کان میں گھوستی ہے کی نہیں بولا ایسا کیوں بول رہے بولا اس میں بھی سراخ ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں کان میں گھوست سکتی ہے کی نہیں بولا نہیں اب ہم کو سمجھ میں آگیا کہ یہ بیماری دروازے سے جاتی ہے کھڑکی سے جاتی ہے بیٹا بھینڈی لیچر کو دیکھویں نہیں کرتی ہے عجیب بیماری ہے کون بیماری ہے رہے جو ایدار سے نہیں دوسری ایدار سے جاتی ہے بولا ہاں ایدار سے جاتی ہے میں نے کہا میرے نبی جانتے تھے اس لیے میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ بیماری موہ میں گھوست سکتی ہے اس لیے نبی نے فرمایا کہ وضو سے پہلے تم کلی بھی کر لو اور اگر حلق کا معاملہ آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اگر روزہ دار نہیں ہے تو غرغرا جب غرغرا کرو گے تو ٹھیٹ میں بولتا ہے یہ خرور ہے کہ سب بیماری باہر ساری بیماری باہر ہو جائے گی یاد رکھئے اب اتنی نہیں اناک میں پانی چڑھاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بالول ہے میرے نبی جانتے تھے کہیں بیماری چھپ جائے گی تو آقا نے فرمایا اس بیماری کی کتنی اوقات ہے نبی نے فرما دیا اس کو لے لو دیکھتا ہے کتنا پہلوان ہے وہ ایسے بھی گاہ میں کہتا ہے کہ تم کون کھیت کا مولی ہے رہے یہ انگلی سے تم کو لیٹ دیں گے تو دیکھتے ہیں کانی انگلی سے تم کو لیٹ دیں گے بتا ہی لیں کتنا پاور ہے اس میں میرے نبی نے فرمایا اسے ناک میں ڈالو اور ناک میں انگلی کر دو آج انگلی کرنے سے بڑکا بڑکا یہ مام بھاگ جا رہا ہے ایسے ایسے لوگ ہیں آج بھی ہمارے اندر صدار پیدا نہیں ہوا اب آخری بات سنو باتیں تو بہت ہی میں کہہ رہا ہوں میں نے ان سے کہا نبی جانتے تھے کہ یہ بیماری کان میں نہیں گھستی ہے اس لئے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وجو میں کان کے اندر بھی دھو آہ نبی جانتے تھے اس لئے کان کے اندر دھونے کا حکم نہیں دیا ناک کو دھونے کا حکم دیا مو کے اندر دھونے کا حکم دیا گویا میرے پیغمبر ایسے ایسے علم خیب مصطفی علم خیب مصطفی میرے آقا کی شان کو دیکھو کہ چودو سو سال پہلے یہ پیغام دے دیا ہے اے میرے امتیوں اے میرے غلاموں اگر تجھے پلاوں سے بچنا ہے اگر تجھے پلے شانی سے بچنا ہے اگر تجھے مصیبتوں سے آسادی حاصل کرنا ہے تو تم میری سنت پر عمل کر لو کل جس طریقے سے سنت مصطفی پر چلے والے مسلمان کل کامیاب تھے آج ہم بھی سنت مصطفی پر چلیں گے تو آج بھی کامیاب رہیں گے صبح قیامت تک کامیاب اس لئے اس لئے میرے مسلمانوں آج کم بلائیں نہیں ہیں بہت بڑے بڑے دیکھیں ایک بات ہی ہے پہلی مرتبہ ایک آدمی گیا کسی کے گھر میں تو دیکھا اس ٹیل کے ہاں تھوڑی تو سوچا کیا ہے ہاں تھوڑی یہ لے جائیں گے صلاح اس ٹیل کے اور اس کو پتہ نہیں تھا اس کے گھر میں چاندیوگ ہاں تھوڑی ہے اسی کو لے کے بھاگا کائل اس کے چکر میں پڑے اس سے بڑے بڑے لوگ بٹھے ہوگئے ہیں اس سے بزرگ لوگ بٹھے ہوگئے ہیں الحمدلیلہ دیکھئے آنگن میں اسی چیز کو رکھا جاتی اسی چیز کو رکھی جاتی آنگن میں کون سی چیز جیسے سببال لوہا موڑی یہ سب چیز آنگن میں پھیکھ دیجئے اور سونا چاندی کہاں رکھتے ہیں ارے بولین بھائیں ایک دم تیجوری میں وہ بھی گھٹری موٹری بان کے تالہ لگا ہے کہ گھسر کے رکھتے ہیں تو آپ ہی تو صرف یہ آنگن والا یا تیجوریہ والا سب ادھرئے ہیں اس لئے ان بزرگوں کو آپ حضرات کو سماد فرمانی ہے اب دو منٹ اور بردست کی سننے کے لئے تیار ہیں جگر رکھتے ہیں سنی مسلمان ہیں تو آپ پیغام کی بات کر دے ایک پیغام آپ تلق پہنچاتا ہو سیدنا ابو بکر صدیق کا نام آپ نے سنا ہے ارے سنا ہے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر جب تخت خلافت پر بیٹے بس جلدی جلدی کیونکہ وقت بہت کم ہے حضرت سیدی کے اکبر تخت خلافت پر بیٹے ہیں ایک رجشٹر نکالتے ہیں چمڑے کی اور اس کو دیکھ رہے ہیں اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں اور جب تشریف لے آئے تو حضرت عمر عربو بکر میں کافی دوستی تھی لیکن وہ آنے کے بعد ایسا نہیں کیا کہ دوست ہیں پڑے لکھے ہیں تو کیا دوست تو ہیں ہم لوگ پرانے ہیں آ کر کے کیا میرے دوست لیکن دیکھو حضرت عمر کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین بولو سبحان اللہ کہتے ہیں امیر المومنین کل تک تو ہمارے دوستیں ہمارے ساتھ میں کھیلتے رہتے تھے لیکن آج تو بھادشاہ بنے امیر المومنین ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین اے امیر المومنین آپ کے اوپر سلامتی ہو حضرت عبو بکر صدیق امیر المومنین نے سلام کا جواب دیا حضرت عمر پوچھ بیٹھے کہ یہ کیا ہے بولا یہ رجشٹر ہے اسے دیکھ رہا ہوں کہ اپنے ادھر علاقے میں کتنے بیوہ عورتیں ہیں وہ بیوہ عورتوں کی لیشت ہے اس کا نام کے ساتھ اس کا پتہ ہے پوشٹ اوپیس تھا نازیلا سب لکھا ہوا ہے اس کا پورے پورے جو ہے اس کا پتہ لکھا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ بغل میں ایک کولم بنا ہوا ہے اس کولم میں لکھا ہوا ہے کہ اس بیوہ کی کیفالت کس کے ذمہ ہے یعنی اس کے دیکھ بھال کھانا پینا کے ذمہ داری کون لیا ہے یہی رجشٹر ہے حضرت عمر لے لیتے ہیں رجشٹر کو دیکھنے لگے دیکھا کہ اس میں سے ایک عورت بیوہ عورت ہے اس کا پورا پتہ نام سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن جو کولم کفالت کی کولم ہے وہ کولم میں وہ جگہ خالی ہے حضرت عمر سوچنے لگے عمر سوچنے لگے کہ آخر کار اس کولم میں تو کسی کا نام نہیں ہے اگر میں کہا دوں امیر الممینین میرا نام لکھ دیجئے میں اس کی خدمت کرو تو ہو سکتا ہے کہ یقینا یہ دیکھا واقع ہو جائے یہ دیکھا واقع ہو جائے اور یاد رکھو مسلمانوں ہمارا نعرہ ہوتا ہے غوث قدامن نہیں چھڑیں گے خاجہ قدامن نہیں چھڑیں گے عمر قدامن نہیں چھڑیں گے بوبکر قدامن نہیں چھڑیں گے اور ہم لوگوں کا سارا کام دیکھاوے کے لئے ہوتا ہے ہرے ہوتا ہے کیوں میں ہوتا ہے بولیے آج مجمع میں دیکھاوے کے لئے ہم خوندارہ لگتے ہیں کب جب انگلی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بولو سبحان اللہ زمان اللہ کہتے ہیں کہاں سے بول رہا ہے یہاں سے بولنے سے کوئی لعب نہیں بولا ہے تو یہاں سے بولو جس نے دل سے سبحان اللہ کہا دیا ہے خسم خدا کی وہ زمین کے اوپر جب ہے تب بھی کامیاب ہے زیر زمین بھی ہو جائے پھر بھی وہ کامیاب ہے حضرت عمر سوچنے لگے اس کے اظہار نہ کروں چل کر کے دیکھوں کہ بیوہ عورت کے پاس پہنچ کر کے اس کی خدمت کی ذمہ داری میں لے لوں گا حضرت عمر فاروق پہنچتے ہیں اور پتے پر پہنچ کے اس دروازے گھر کے دروازے تک پہنچ کے دروازے کو کھٹ کھٹ آتے اندر سے آواز آئی کون جواب ملا کہ میں عمر ہوں دروازہ کھول دیا پردے میں ایک عورت ہے جس کی عمر اسی سال حضرت عمر سے وہ عورت پوچھ بیٹھتی ہے بتاؤ عمر ادھر کیسے آنا ہوا جواب دیتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے میں نے سنا آپ کی کفالت کے لیے کوئی نہیں ہے مجھے خدمت کے لیے رکھ لو میں عمر ہوں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہو آپ کا کپڑا میں دھوں گا آپ کے لیے کھانا میں پکاؤں گا آپ کے سارے اخراجات کا انتظام میں کروں گا آپ کے جوتیاں سیدھی میں کروں گا آپ کے گھر میں دھاڑوں میں لگاؤں گا وہ عورت جواب دیتی ہے پردے میں رہ کر کے عمر جگہ خالی نہیں ہے جگہ خالی نہیں ہے بولا تیری خدمت کون کر رہا ہے بولا یہ پتہ نہیں لیکن بہت دنوں سے بہت دنوں سے بہت دنوں سے کئی سالوں سے ایک شخص ہے جو آتا ہے سارا کام جھاڑوں پوچھا برتن اور تنصاف کر کے اور وہ چلا جاتا ہے آج تک میں پردے سے باہر نہیں نکلی ہوں اس لیے میں خود بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے لیکن آنے والا آتا ہے حضرت عمر سوچنے لگے کہ وہ آنے والا کون ہے کون ایسا شخص ہے جو آتا روزانہ ہے چلو اسے دیکھو اس سے پہلے آج پھر میں آؤں گا آج رات میں چلے ہیں اقدم بالکل اس وقت پہنچے ہیں کس وقت تحجد کے وقت پہنچے ہیں اور جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا اندر سے آواز آئی کون جواب ملا میں عمر ہوں وہ کہتی ہے کہ میں نے منع کیا تھا تم مت آنا کیوں آئے ہو جواب دیا کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں جھاڑوں پوچھا کرنا چاہتا ہوں اور جواب دیتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کام کر کے چلا گیا ہے اب عمر سوچنے لگے اچھا تو آج شروعے رات میں آ جاتے ہیں کتنی زد کر رہے ہیں کہ ہم خدمت کریں اور ہم لوگ ہم لوگ کہ عالم کیا ہے کوئی غریب آ جائے کوئی غریب خود خدمت کرنے ہم کیا جائیں گے اگر ہمارے پاس کوئی غریب آ جائے تو کتنی مدد کرتے ہیں وہ تو ہمارا رب کا دل ہی جانتا ہے کئی سے ہم لوگ ہیں اب دیکھو مسلمانوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آج عیشہ کے نماز پڑھے اور پھوراں چل دیئے اور جب وہاں پہنچے ہیں تو دیکھتے کیا ہے یہ نہیں سوچتے کہ دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا دیکھوں گا کہ رات کے کتنے وقت میں وہ آنے والا آتا ہے دیکھ دروازے کے کچھ دور ہج کے ایک پیڑ ہے اس درد کے کنارے پر چھپ جاتے ہیں پیڑ کے تنے کے بغل میں چھپ جاتے ہیں انتظار کرنے لگے آدھی رات میں آنے والا آ رہا ہے چھپ چاپ آ رہا ہے پاؤں میں جھوٹی چپل بھی نہیں ہے اہیستہ قدم اٹھاتے ہوئے بیلکل چادر ہو رہے ہوئے چھپ چاپ آیا دروازے کو کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھول دیا گیا وہ اندر چلے گئے کچھ دیر کے بعد پھر وہ باہر نکلتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں عمر سوچ رہے لگے جب وہ باہر نکلے گے اس سے پوچھ بیٹھوں گا کون ہو اور تم کون ہو اتنی خدمت کر رہے ہو آخر میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کانے سے شکت ہے عمر سوچ رہے تھے اتنے میں باہر نکلے اور جب باہر وہ نکلے تو حضرت عمر آگے بڑھ گئے اور جب پوچھ بیٹھتے ہیں تو کون ہے جو روزہ نہ آتا ہے میں آج پیچھا کرتے تجھے دیکھ لیا تو اپنا نام بتا اور خدا کی قسم جب اس نے اپنے چہرے سے چادر مبارک کو آٹایا ہے تو کوئی اور نہیں تھا عمر کا بیٹھتے ہیں عمر المومنین ابو بکر آپ یہاں کیسے آپ یہاں کیسے آ گئے ابو بکر فرماتے ہیں یہ عمر تو یہاں کیسے آ گیا ہے عمر کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ اس بیوا کی خدمت کر کے میں سب قد لے جاؤ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اس قولم میں اپنا نام اس لیے نہیں لکھا تھا کہ ابو بکر جو بھی کام کرے گا دیکھانے کا کام نہیں کرے گا اگر کرے گا تو خدا کی رضا کے لیے کام کرے گا یاد رکھو واہی عمر نے پوچھا تھا ابو بکر آپ کے پاؤں میں کھڑاؤں کیوں نہیں ہیں بھولکری کے چپل کھڑاؤں کیوں نہیں ہیں جس سے چلنے سے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے تو ابو بکر کی آواز ابو بکر کے جواب کو سنیں گے سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں عمر یہ پورا علاقہ یہودیوں کا ہے پورا علاقہ یہودیوں کا ہے اور یہودیوں سے ڈر رہا ہوں ایسی بات نہیں میں اس لیے کھڑاؤں پانکے نہیں آتا ہوں کہ رات میں آؤں گا کھٹا کھٹا کی آواز ہوگی اور کسی یہودی کی نیند میں خلل نہ ہو جائے نیند خراب نہ ہو جائے ابو بکر کو یہودی کا خیال تھا اور ہم لوگ کو تو اپن بھائی کبھی خیال نہیں ہے ہے بولیے ہے کوئی خیال ہم نماز پڑھنے گئے مسید سے نکلے تو امام کی چوگلی پھلنا کی گیبت پھلنا کی گیبت گیبت پر گیبت چوگلی پر چوگلی اور ہمارا نعرہ ہوتا ہے غوث کا دامان نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامان نہیں چھوڑیں گے اور جمعہ کے دن ہاپے پینٹ پین کے نہائیں گے گجب معاملہ عجیب معاملہ جمعہ کے دن روڈ پر چاپا گل پر ایک جنگ یا پینٹ کے نہا رہا ہے جلدی جلدی جمعہ پڑھنے جا رہا ہے بیٹی موجود ہے جنگ یا پہن کے نہا رہا ہے بیوی موجود ہے جنگ یا پہن کے نہا رہا ہے ماں موجود ہے جنگ یا پہن کے نہا رہا ہے یہ ہاپ پیٹ پہن کے نہا رہا ہے اور اس کے بعد دیکھئے نعرہ غوث کا دامان نہیں چھوڑیں گے اور جنگ دیوہ چھوڑن پہنے رہے جس کو چھوڑنا اس کو چھوڑ پہنے ہی کرنا جب پاتے ہیں اے مسلمانوں اپنے آپ کو صدارو اپنے آپ کو یقیناً اسلامی ساچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو اللہ تبارک تعالی ہم مسلمانوں کو راہ راز سرعتِ مشتقین پہ چلنے کے توفیق و رفیق عطا فرمائے مولا اس ناتیز سے حقیر سے اگر بولنے چلنے میں کوئی خطائیں ہوئی ہوئی سرزد عمدان ہو یا صاحبان مولاو سے تو معافتہ فرمائے استغفراللہ ربی من کلے دھنبیوں واتبوئے لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ